بسم اللہ الرحمن الرحیم دعود فیملی تکافل لیمیٹڈ پاکستان میں تکافل کا ایک باقاعدہ قانونی ادارہ ہے اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان پاکستان کے تحت یہ ریجسٹڈ ہے یہ ادارہ دو ہزار آٹھ سے قائم ہے اور سال بسال الحمدللہ توسی ہو رہی ہے اور اب پاکستان بھر میں اس کی چالیس برانچز ہیں اور مزید توسی کا سلسلہ جاری و ساری ہے یہ ادارہ ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے تحت اپنے مالی معاملات کو انجام دیتا ہے میں اس بورڈ کا سربراہ ہوں اور میرے ساتھ مفتی سید سابر حسین صاحب اور مفتی سید زاہد سراج قادری صاحب اس شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ہیں اور جہاں جہاں یہ ادارہ سرمایہ کاری کرتا ہے اس کی منظوری شریعہ بورڈ سے لیتا ہے اور شریعہ بورڈ اس کی باقاعدہ نگرانی کرتا ہے گدشتہ سالوں میں جو اس کی ممبرشپ لینے والے حضرات انتقال کر گئے ان کی کفالت کی رقوم الحمدللہ باقاعدگی سے ادا کی جاتی رہی ہیں میں تمام ناظرین و سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ادارے کے معاملات شریعت بار سے درست سمت میں چل رہے ہیں آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں اور فیل میں ہمارے کئی علماء ہیں جو اس ادارے سے وابستہ ہیں اور وہ بھی نمائن خدمات انجام دے رہے ہیں یہاں میں اس عمر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تکافل کے شعبے میں صرف دعود فیملی تکافل لیمیٹڈ کے شریع معاملات کو اپنے شریعہ بورڈ کے ہمراہ دیکھتا ہوں بہت سے حضرات مختلف تکافل کمپنیز کے حوالے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں میرے نزدیک اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہونا چاہتے ہیں اس کے شریعہ بورڈ سے رہنمائی حاصل کیا کریں انشورنس کے میدان میں بہت سے کاروباری ادارے اپنے کلائنٹس کو میرا فتوہ دکھاتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے تمام متعلقہ حضرات سے کہ ہمارے نزدیک انشورنس جائز نہیں ہے صرف تکافل جائز ہے اور ہمارے جاری کردہ فتوے کی تطبیق یا اطلاق یا انٹرپیٹیشن غلط انداز میں نہیں کرنی چاہیے